ہلو دوستو یہ ہے دیپک کا گھر اور یہ ہے دیپک کی ماں تو چلو دوستو دیکھتے ہیں آگے کی کہانی ماں میں سکول جا رہا ہوں شام کو ملتا ہوں ارے بیٹا کیا ہوا اتنی جلدی سکول جا رہے ہو تم نے تو ناشتہ نہیں کیا کچھ کھاتے چلے جاؤ نہیں نہیں ماں اس کی ضرورت نہیں ہے امنیش اپنے ساتھ پرونٹیاں لے کر آئے گا دیپک میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اس سے دور رہو وہ تمہارے لائک نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے اس نے تمہیں دوستو تمہارے پیسو کے لئے بنایا ہے وہ فٹیچر ہمیشہ تمہارے پیسو کے پیچھے بڑا رہتا ہے ماں میں چلتا ہوں شام کو ملتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ مگر اس سے دور رہنا اے دیپک کہاں رہ گیا تھا تم کب سے درہ انتظار کر رہا ہوں سکول گلے لیٹ ہو رہے ہیں ہم منیش یار میرا سکول جانے کامان نہیں ہے چل دونوں سنما دیکھنے چلتے ہیں اوہ اچھا کیا تم گھر پہ بتا کے آئے ہو کہ ہم لوگ سنما جا رہے ہیں سکول نہیں ارے منیش یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے گھر پہ کیسے بتاؤں گا سنما جا رہے ہیں ماما پتا کتنا ڈانٹے گی دیکھ دیپک تو میرے سب سے اچھا دوست ہے میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے جو بھی کرنا ہے گھر پہ بتا کے ایسے چوری چپے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں یار تو کتنا بورنگ ہے یار ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے دیکھ تجھے جانا ہے تو جہاں میں سکول جا رہا ہوں ارے ارے بھائی تو نراز کیوں ہو رہا ہے چل سکول چلتے ہیں چل پھر اب سکول چلتے ہیں سنما کیزن گھر والوں کو بتا کے جائیں گے چل پھر میری پرونٹھی تو دے دے ہاں ہاں یار لائے ہوں چل سکول جل کے دیتا ہوں چل بھائی پھر جلدی سے سکول چلتے ہیں یہ کہہ کے دونوں سکول کی طرف چل پڑتے ہیں اگلے دن صبح ٹھیک ہے ماں میں سکول جا رہا ہوں ہاں ہاں چلو چلیں سکول میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی میں تمہیں سکول چھوڑتی جاؤں گی مجھے تھوڑا کام ہے ارے نہیں نہیں ماں آپ جائیے منیش میرا رستے میں انتظار کر رہا ہوگا میں اس کے ساتھ جاتا ہوں دیپک میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے وہ لڑکا بلکل بھی پسند نہیں ہے اور تم نے اپنے نمبر دیکھے اس بار اس کی کمپنی میں رہ رہ کے تمہارے نمبر کتنے گر گئے ہیں تمہیں شرم بھی نہیں آتی پڑتے بھی نہیں ہو سارا دن گھومتے رہتے ہو پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا پٹی پڑائی ہے تمہیں مگر ماں مگر مگر کچھ نہیں میں جا رہی ہوں اس روہ اور تم میرے ساتھ چل رہے ہو یہ بول کر دیپک کی ماں اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتی ہے سکول چھوڑنے کے لئے اورے دیپک یار تم یہاں بیٹھے ہو میں تمہارا رستے میں کتنی دیر انتظار کر کے آیا ہوں ماف کرنا دوست ماں کو تھوڑا کام تھا اس طرف تو میں ماں کے ساتھ اس طرف آ گیا کیا ہوا ماں نے تمہیں پھر سے ڈانٹا نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں دیپک میں جانتا ہوں انہیں ہماری دوست سے بلکل بھی پسند نہیں ارے چھوڑ یار تو کن باتوں میں لگ گیا ابھی بتا ہوں بھی پرونٹی کہاں پر ہے آہ لے کے آئے ہوں تیری پرونٹی ریسیس میں دوں گا چل دیپک شام کو ملتے ہیں میں کہیں جا رہا ہوں ارے کیا ہوا تو مجھے آج گھر تک چھوڑے گا نہیں نہیں یار مجھے تھوڑا نا مارکٹ سے کام ہے مجھے کچھ دوائیاں لینی ہیں اور کچھ گھر کے لئے سمال لینا ہے تو کل ملتے ہیں چل ٹھیک ہے کل ملتے ہیں ارے یہ کیا یہاں پر اتنی بھیڑ کیوں ہے اور یہ تو دیپک کی ممہ کی گاڑی ہے اے بگوان یہ تو دیپک کی ممہ ہے ارے ان کو کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا ارے بیٹا یہ لیڈی یہاں سے جا رہی تھی تو یہ ٹرک نے ان کو ٹک کر مار دی ارے آپ یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو جلدی سے ایمبولنس کو کول کرو میری مدد کرو ان کو ہسپیٹل لے کے جانے کے لئے ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ٹینکیوں انکل پلیز ہمیں پاس والے ہسپیٹل تک چھوڑ دیجئے آپ کا ہماری مدد کرنے کے لئے بہت شکریہ کوئی بات نہیں بیٹا کرو تم ہی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کو لے جاؤ ٹھیک ہے دھنیوات ڈوکٹر صاحب کیا آپ ان جلدی سے دیکھیں گے ہاں ہاں بیٹا ہم نے دیکھا ہے ان کو چنتا والی کوئی بات نہیں ہے یہ تو بچ بھی ہوش ہی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہو آپ کا بہت شکریہ ڈوکٹر صاحب ڈوکٹر صاحب ان کو ہوش آ گیا ہے ارے میں یہاں کیسے پہنچ گئی مجھے یہاں کون لے کے آیا آپ ہسپیٹل میں ہیں چنتا نہیں کیجئے آپ ٹھیک ہیں یہ بہادر لڑکا آپ کو یہاں پر لے کے آیا شکر ہے آنٹی آپ ٹھیک ہو ارے تو منیش ہو نا دیپک کے دوست جی آنٹی آپ نے ٹھیک پہچانا ارے بیٹا میں نے تو تمہارے بارے میں ہمیشہ ہی کرتا سمجھا مگر تم تو بہت ہی اچھے ہو مجھے ماف کر دینا ارے نہیں نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں آپ دیپک کے نہیں میرے بھی ماں جیسی ہیں آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ گے